ایڈی نے گروار کو بڑا آروپ لگایا ہے کیسے سامنے آئی دراصل کیجریوال کے اکیل بھی بیک جہاں نے ٹرائل کوٹ میں ایک آج کا داکل کر کیجریوال کے ڈاکٹر سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میڈیکل کنسلٹیشن لینے کی مانگ کی تھی انہوں نے ترک دیا تھا کہ کیجریوال ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں اور ان کا بلڈ شگر لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس کے جواب میڈی نے راؤز ریونیو کوٹ کو بتائے کہ کیجریوال تیہار جیل میں جان بوجھ کر میٹھا کھا رہے تھا کہ اس سے ان کا شگر لیول بڑھ جائے اور انہیں میڈیکل کی آدھار پر زمانت مل جائے کیجریوال کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے لیکن وہ جیل میں آلو پوری آم اور میٹھا کھا رہے ان کے گھر سے ایسا ہی کھانا آ رہا ہے جس میں شگر اور کافز کی ماترہ زادہ رہتی ہے ایڈی کے وکیل زہیب حسین سپیشل جج کاویری باویجہ کے سامنے کہا کہ کیجریوال کے کھانپان سے جڑی یہ جانکاری تب پتہ چلی جب ایجنسی نے تیہار جیل کو لکھ کر کیجریوال کے کھانے اور دواؤں کے بارے میں جانکاری مانگی حسین نے کہا ہم نے ڈائیٹ چارٹ عدالت کے سامنے رکھ دیا ہے اس چارٹ میں آم اور مٹھائی تھی کیجریوال نے خاص کر مٹھائیوں کا سیون کی حضرت جنہیں کھانے کی کسی بھی ڈائیوٹک کو انمتی نہیں ہوتی پھر جیوال کے وکیل ویویق جیہ نے کہا ہے کہ ایڈی کے داموں پر ہمیں آپتی ہے جانچ ایجنسی صرف میڈیا کے لیے آروپ لگا رہی ایڈی کے جواب کے بعد کہ جیوال کے وکیل ویویق جیہ نے کہا کہ ہم اپنی موجودہ اپلیکیشن واپس لے رہے ہیں نیسرے سے دائر کریں گے